حکومت کا بجلی کی خریداری کے مہائدوں پر نظر سانی کا پیسلہ پاور پرچیس ایگرمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے وزیر بجلی اویس لگاری کے سبراہی میں بین الوزارتی کمیٹی تشکیل بجلی کی ادم دستیابی سے سارفین کو نقصانات سے بچایا جا سکے گا بزنس ریکارڈر کے مطابق پیسلہ 979 میکا بارٹ کی نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر اجلاس میں کیا گیا سابق نگرام وزیر تجارت گوھر اجاز نے آئی پی پیس کو کپیسٹری پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا تین ماہ میں آئی پی پیس کو ایک سو پچوارس ارم روپے کی ادائیگی آئی پی پیس کو جنوری سے مارچ تک ادائیگیاں کی گئیں لاہور میں نواز شریف کی زیرے صدارت نون لیگ کی بیٹھک تحریک انصاف پر پابندی، عدالتی فیصلوں اور سیاسی تبدیلیوں پر بڑے فیصلے متوقع قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ اہم رینما اور وصیرالہ پنجاب مریم نواز کی شرکت سیاسی کیسز ریٹائر ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں حاضر سرویس ججز کو ہی یہ کیس سننے چاہیے فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو جلاو گھراو کے مقدمے میں فواد چودری کی عبوری زمانتوں میں سات اگست تک تو اسی عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا حکومت اپنی مدد پوری کرے گی ملک دشمن شور مچاتے رہیں گے ملک ترقی کرتا رہے گا رانہ مشہود کی لندن میں نیوز کانفرنس کہاں موشی ترقی ملک دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی عظمہ بخاری بولی فسادیوں اور دہشتگردوں کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں کسی گیر آئینی سہولت کاری کو برداشت نہیں کیا جائے گا میں ایک بات واضح طور پر اس چچا بھتی جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں آپ لوگ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئے ہو آپ کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے آپ نے عوام کا ووٹ چوری کیا ہے ملکی حالات کی ذمہ دار حکومت ہے فارم سنتالیس سے آنے والے چچا بھتی جی کے دن گنے جا چکے ہیں آپوزیشن نیڈر پنجاب ملک احمد خان بچھر کی تنقید کہا مریم نواز کا کل کا بیان احمد خانہ اور بلزلانہ ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کا خوف ہے ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے تو سب کو محنت کرنا ہوگی پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا وزیر آزم کی گفتگو کہا آئی ٹی پارک پر لاغت کا تقمینا ہے سہولیات کے اعتبار سے یہ جدید ترین آئی ٹی پارک ہوگا نوجوانوں کو فنی تربیت سے عراستہ کریں گے عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گٹھنے ٹیک دے گی آئی ایم ایف کے غلام ہیں ہم بچہ بچہ مقروض ہے ان حالات میں سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے مشکل لگتا ہے معروف عالم دین مفتی تقیس مانی کا تقریب سے خطاب کہا ہمیں اپنی ملت کی بہبود کے لیے کھٹا ہونا ہوگا جلاو گھراو کیس پہ پی ٹی آئی رہنما ایجاز چودری کی زمانت خارج لہور کے انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ایجاز چودری کی زمانت بعد از گرفتاری مسترد پاکستان کا کل ادم ٹی ٹی پی کے سرگنا نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ خفی آڈو لیگ کے ذریعے فرانزک بھی کروایا جائے گا نور ولی محسود کے اگانستان میں موجودگی اور پاکستان میں دہشتگردی کروانے پر افغان حکومت سے احتجاج بھی کیا جائے گا دہشتگردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا ٹیکسوں کی بھرمار اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاکس خیبر پختونخواہ میں چھ ساس زائد کارخانے بند اس مگلنگ سے بھی کارخانوں کو نقصان کا سامنا کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے گلچن حدید، لانڈی، قائدباد، ڈیفینس، کلیفٹن میں تیز بارش، گروہ مندر، صدر، نمائش اور اعتراف کے علاقوں میں ہلکی برسات، شہر قائد نے شدید گرمی اور حبس برقرار درجہ حرارہ سیتیز ڈگری ریکارڈ پارہ چالیز ڈگری کو چھونے کا امکان خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب، سندھ اور شمالی مشرق بلوچستان میں آج گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی وزیر آزم سے عالمی شہرت یافتہ کوپ اہما نائلہ کیانی کی ملاقات دنیا کی پانچویں بڑی چوٹی سر کرنے پر مبارک بات دی کہاں حکومت بات صلاحیت قوتین کو ترقی کے مواقع فرام کرنے کے لیے پرازم ہے کراچی کے علاقے گلبرگ اور ڈیفینس میں پولیس پر حملوں میں مماثلت دونوں واقعات میں تیز بور کا اسلحہ استعمال ہوا کراچی ائرپورٹ پر موبائل فونز کی سمگلنگ کی کوشش ناکام دوبائی سے کراچی پہنچنے والے دو مسافر گرفتار مقدمہ درد ملدیہ ٹاؤن میں گیس سیلینڈرز کی دکان پر ڈکیتی واردہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ملزمان نقدی اور موبائل فونز چھین کر فرار امریکی کانگریکس میں پاکستان کاکس کی چوئے پرسن شیلہ جیکسن لی انتقال کر گئی وزیراعظم شباز شریف کا اظہار افسوس کہا شیلہ جیکسن پاکستان اور امریکہ کی مضبوط تعلقات کے علم بردار تھی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا گلوبل سائبر سیکیورٹی فرم کے سسٹم میں ٹیکنیکی خرابی مکمل بحالی میں ہفتے لگ سکتے ہیں جرمنی کی سائبر سیکیورٹی چیف نے آگاہ کر دیا جرمنی برطانیہ نیوزی لینڈ سیڈزی لینڈ جاپان اور بھارت میں ہوائی اڈیتہ حال متاثر کراؤڈ اسٹرائک کو 32 خرب سے زائد کا نقصان کمپنی انچارج کی ذاتی دولت میں بھی 89 ارب روپے کی کمی امریکہ کی نائب صدر کامیلا ہیریس کی 300 ڈیموکریٹ ڈونرز کو بائیڈن کی جیت کی یقین دہانی کہا زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہم جیت جائیں گے ڈیموکریٹ ڈونرز نے کہا کامیلا ہیریس کی بات میں زیادہ وزن نہیں جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی پر کنٹرول کھو چکے امریکی میڈیا کا دعویٰ بائیڈن کے مخالف ڈیموکریٹ آرکی نے کانگریس کی تعداد 37 ہو گئی جو بائیڈن نے پارٹی مخالفت مسترد کر دی اگلے ہفتے سے انتخابی مہم دوبارہ شروع کرنے کا عزم امریکہ کا صدر بنا تو دنیا میں انگ لاؤں گا سابق امریکی صدر ڈونرڈ ٹرم کا عزم کہا روس یوکرین جنگ کا خاتمہ اولین ترجی ہے سابق صدر ڈونرڈ ٹرم پر حملے کی تحقیقات جاری ایف بی آئی اور سیکریٹ سرویس کے حالکاروں کی بریفنگ کہا حمل آور نے آن لائن دھما کا خیز مواد بنانے کی طریقے تلاش کیے ایک ہفتہ قبل ٹرم کی سرگرمیاں بھی معمول کی ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے صرف ایک یا دو ہفتے دور ہے امریکی وزیر قارجہ انٹونی بلنکن کا انکشاف کہا ایران کی جوہری اہلیت کا معاملہ نئے ایرانی صدر کے انتخاب کے بعد سامنے آیا فلسطین میں ایران کی دہشت گردی جاری غزہ پر بمباری سے مزید 22 فلسطین شہید چودہ کی مجموعی تعداد 38,848 ہو گئی 89,469 زخمی ایرانی ٹرینکوں نے رفع میں دوبارہ پیش کب نہیں شروع کر دی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاب احتجاز شدت اختیار کر گیا کرفیو نافذ نیوز چینلز تحال آفیر موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی موتتل جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 105 تک پہنچ گئی مساجد سے ایلانات کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن وزیراعظم حسینہ واجت اور پولس کے سرکاری ویب سائٹس ہے چین میں توفانی بارش اور سیلاف سے تباہی شانزے صوبے میں پل گرنے سے 11 افراد حلاق درجن اولا پتا